موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام البارئو المصورو ان دونوں ناموں کی شرح لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے نام الخالق کے ساتھ ایک جگہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں الخالق البارئو المصور یہ تینوں نام جو ایک ترتیب سے آئے ہوئے ہیں معنی کے لحاظ سے تینوں کا آپس میں تعلق ہے اس لئے پہلے تینوں ناموں کا اس ترتیب میں کیا معنی ہے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں اس ترتیب میں الخالق کا معنی ہے یہاں پہ المقدرو ہے یعنی خلق کا معنی یہاں پہ التقدیر ہے جو اس سے پہلے اپیسوڈ میں الخالق میں جو خلق کی صفت پائی جا رہی ہے اس کے معنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اس کا ایک معنی تقدیر کا ہے یعنی اندازہ کرنے کا اردو میں ہم اسے کہتے ہیں اندازہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نام الخالق ان دون ناموں کے ساتھ الباری المصور ان دونوں ناموں کی ترتیب میں جب یہ نام آیا ہے تو اس کا معنی ہے یہاں پر المقدرو یعنی اندازہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے الخالق البار المصور وہی ہے الخالق بھی وہی ہے البار بھی وہی ہے المصور بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اندازہ کیا مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ کیا الخالق کا معنی یہاں پہ اندازہ کرنے والا اور الباریو کا معنی ان کو عدم سے وجود بخشنے والا جو خالق کا دوسرا معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں کہ خالق کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جو موجود نہیں ہے اسے وجود دینا پہلے سے کوئی چیز اس طرح کی موجود نہیں ہے بغیر کسی مثال کے اس کو وجود ملانا یہ خالق کا معنی بھی ہے اور یہ معنی الباری میں بھی پائے جاتا ہے برعہ کے معنی خلقہ کے بھی آتے ہیں وہ اسی معنی میں خلقہ کے معنی میں آتا ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا کسی چیز کو پیدا کرنا تو الخالق کا معنی ہوا اندازہ کرنے والا الباریو کا معنی ہوا پیدا کرنے والا اندازہ کیا اندازہ کے بعد اسے پیدا کیا المصور کا معنی اس کو شکل دینے والا اس کو صورت دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی نے اندازہ کیا پھر وجود بخشا اور وجود میں اسے ایک شکل دی ایک شکل میں اسے وجود بخشا اس طرح سے اس ترتیب میں ان تینوں ناموں کا یہ معنی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو وجود بخشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کہدے کن کی ہو جا تو فیقون وہ چیز ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چیز کا اندازہ کیا اور اندازہ کرنے کے بعد اس کو وجود بخشا وجود بخشنے کے بعد اسے ایک خاص شکل دی ایک خاص صورت دی ایک خاص شکل دی اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ نام ہے المصور یعنی صورت دینے والا شکل دینے والا ہم انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی سے بنایا اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک خاص شکل دی ان کو آدم علیہ السلام کو ایک خاص صورت دی آسمان کو بنایا تو آسمان کی اپنی ایک خاص شکل ہے زمین کو بنایا تو زمین کی اپنی ایک خاص شکل ہے ہر مخلوق کو آپ دیکھیں گے کہ ہر مخلوق کو اللہ نے اس کو ایک خاص شکل دی ہے ایک خاص صورت دی ہے آپ حیوانات کو لے لیجئے آپ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو لے لیجئے اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات کو لے لیجئے غور کیجئے کہ ہر مخلوق کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات کو ایک خاص شکل دی ہے انسانوں کی اپنی شکل ہے جانوروں کی اپنی شکل ہے اور حشرات الارض زمین کے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی ایک شکل ہے اور جو بھی جنگلی جانور ہیں ان کی اپنی ایک شکل یہ شکل دینے والا یہ صورت دینے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ہیں تینوں نام اللہ تبارک و تعالی کہ وہی کیا ہے الخالق ہے وہی البارے ہے وہی المصور ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے اندازہ کیا اندازہ کرنے کے بعد وجود بخشا اور وجود میں ایک خاص شکل اس کو دی تو یہ ترتیب ہے مخلوقات کو پیدا کرنے کی اور اسی ترتیب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں نام ذکر کیے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے وہی ہے جو الباری ہے اور وہی ہے جو المصور ہے اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کو یہ شکل دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی نے تمام حیوانات کو پیدا کیا اور ان کو یہ شکل دی ہے اللہ تعالی ہی نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو یہ شکل دی ہے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کسی کو شکل دینا کوئی خاص شکل دینا اور اسے پیدا کرنا اور اس کے بارے میں اندازہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے اب اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضہ کیا ہے ایمان رکھنے کا تقاضہ کیا ہے ایمان رکھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم انسانوں کو جو شکلیں ملی ہوئی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اللہ ہمارا خالق ہے اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آ چکے اب یہاں اس اپیسوڈ میں یہ نقطہ آپ کے سامنے خاص طریقے سے رکھا جائے گا کہ ہم کو یہ شکل دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ المصور ہے مجھے ایک شکل دی آپ کو ایک شکل دی دوسرے اور لوگوں کو الگ الگ شکلیں دی اتنی عظیم قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے انسان اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکلیں دی ایک سخت کی شکل دوسرے سے نہیں مل دی ہے آج سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں جو موجودہ سائنس جس نے اپنی تحقیقات سے سب کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق دیکھئے اور اللہ تعالیٰ المصور ہے کیسی شکل دی ہے کہ ایک آدمی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے آدمی کے انگوٹھے کے نشان سے نہیں ملتا ہے کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیو کتنی عظیم چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی شکل دی ہے یہ کہ ایک آدمی کی شکل سے دوسرے کی شکل نہیں ملتی ایک آدمی کے انگوٹھے سے دوسرے آدمی کا انگوٹھا نہیں ملتا المصور کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شکل دی ہے اب اللہ تعالیٰ پر ایمان دکھنے کا اسے المصور ماننے کا تقاضہ کیا ہے ہم سے ہماری زندگی میں تقاضہ کیا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھئے بڑی کتاہیاں ہیں ہمارے اندر اس معاملے کو لے کر کے اللہ نے مجھے اچھی شکل دی ہے تو یہ شکل دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے میں نے خود اپنی شکل یہ نہیں بنا لیے یہ شکل دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے سارے انسانوں کو اللہ نے جو شکلیں دی ہیں وہ شکلیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی عائب کے ساتھ پیدا کیا ہے کسی کو گڈا بنایا ہے کسی کو ناٹہ چھوٹے قد کا پست قد بنایا ہے کسی کو لمبا قد دیا ہے تو یہ انسان کا اپنا نہیں ہے معاملہ کہ کسی نے خود اپنے قد کو لمبا کر لیا اور کسی نے اپنے قد کو چھوٹا کر لیا نہیں کسی کو اللہ نے اچھی شکل دی ہے تو یہ شکل دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ نے اچھی شکل نہیں دیے یہ شکل دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اچھی شکل رکھنے والے کو اپنی شکل اور صورت پر کبھی اترانا نہیں چاہیے یہ اس نام پر ایمان کا تقاضہ ہے نہ اچھی شکل رکھنے والے کو اپنی شکل پر اترانا چاہیے کیونکہ یہ شکل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اس نے خود تو اپنی شکل نہیں بنائی ہے اور اگر کسی کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا ہے اور اللہ کے دوزرے بندوں کو اسے برا بھلا نہیں کہنا ہے اس کے بارے میں کسی طرح کی عہب جوئی نہیں کرنی ہے اور اس کو برا بھلا کہنا برے القاب سے اس کو نوازنا اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس سے منع کیا کہ ان شکلوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو اگر کسی کو اللہ نے اندھا پیدا کیا ہے تو اب اندھے یہ نہیں کہنا ہے کیوں اس لئے کی یہ شکل تو اللہ نے دیئے اس کو اس نے خود اپنی شکل یہ نہیں بنا لیے کسی کو اللہ نے پستقد بنایا ہے تو اب ہم یہ اس کو کہتے فریں گڑا ہے ناٹا ہے چھوٹو اور نہیں کیا کیا الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں نہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اور اس نے خود اپنی یہ شکل تو نہیں بنائی ہے شکل تو بنانے والا یہ صورت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے اس کی یہ صورت بنائی ہے تو اس صورت کی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کیوں کہیں گے کسی کا رنگ کالا ہے تو یہ رنگ اس کو اللہ نے دیا ہے اس نے خود اپنا رنگ یہ نہیں انتخاب کر لیا ہے کسی کا رنگ گورا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رنگ دیا ہے اس نے خود تو یہ رنگ اپنے لئے انتخاب نہیں کر لیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اس لئے اگر کسی کا گورا رنگ ہے تو اس کی وجہ سے اس رنگ کی وجہ سے اس کو کوئی فضلت حاصل نہیں ہو گئی اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو رنگ کی وجہ سے اس کے اندر کوئی عائب کا مسئلہ نہیں آ گیا یہ بات نہیں ہو گئی کہ اب وہ رنگ کالا ہے تو اس کو کلو کہیں کالا کلوٹا کہہ کر کے اس کو عائب لگائیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کیوں سخت ناپسند ہے کیونکہ یہ صورت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائیو محترم ناظرین اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اپنے بارے میں سوچیں کتنا ہم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس شکل پر کتنے لوگوں پر عائب لگا دیتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں ہماری زبانوں سے کتنے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں یہ ہماری شریعت کے لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے بلکل منع ہے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کے منافع ہے اس کے خلاف ہے ہمیشہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے اپنی زندگی میں صدھار لانا چاہئے اور کبھی بھی کسی کو برے لقب سے نہیں بکاننا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نایت فرمائے اسی پر محترم ناظرین ہم آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اجازت لیتے ہیں اور چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور ان ناموں کے بارے میں مزید شرح اور اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام الباریو المصورو اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی الباری کی بارے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ الباریو کا معنی الخالقو کا ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو وجود بخشنے والا پیدا کرنے والا اور المصورو کا معنی ہوتا ہے اس کو خاص شکل دینے والا خاص صورت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی خالق بھی ہے اور اسی نے ہم کو یہ شکلیں دی ہیں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو سب سے اچھی شکل دی ہے اللہ تعالی کی مخلوقات میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم ہے اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ تعالی کا احسان ہے یہ ہمیں اچھی شکلیں دی ہیں سارے انسانوں کو اللہ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں حیوانات کے مقابلے میں اور دوسری جو مخلوقاتیں ان کے مقابلے میں اچھی شکل دی ہے ہم نے اچھی شکل ہونا یا بری شکل ہونا اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے وقفے سے پہلے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پر یعنی اللہ تعالیٰ المصور ہے الباری ہے ان ناموں پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم کبھی بھی اچھی شکل پر اترائے نہیں کیونکہ یہ شکل ہم نے خود نہیں بنائی بلکہ اس کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے پھر ہم کس چیز پر اتراتے ہیں کس چیز کا ہمیں غرور ہے گھمنڈ ہے کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض خواتین جو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ان کے اپنے حسن کا غرور ہو جاتا ہے بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبا بنایا ہے موچا قد دیا ہے ان کو اپنے قد کا بڑا غرور ہو جاتا ہے اور جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں ان پر خامخا اوہ عیب چینی کرتے رہتے ہیں اور غلط القاب سے ان کو نوازتے رہتے ہیں یہ سب کی سب غیر اسلامی حرقتیں ہیں کسی خوبی پر اترانہ بھی نہیں ہے اور اس شکل میں اگر کہیں کوئی نقصہ اور کمی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہونا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یہ انسان کے اللہ تعالیٰ اچھی شکل دے گرگے بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بری شکل دیا ہے یا اس کی شکل میں کوئی عیب رکھا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کہ دیکھیں بندہ صبر کرتا ہے کی نہیں اچھی شکل دیا ہے اچھی صحت دیا ہے تندرستی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دیکھیں میرا بندہ یہ شکر گزار بنتا ہے کی نہیں صبر و شکر کی ایک مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی مطلوب ہے اگر اچھی شکل دیا ہے اللہ کے شکر گزار بنو اگر کہیں کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے تو صبر کرو اور اللہ کے ان بندوں کو دیکھو جن بندوں کے اندر اس سے بھی زیادہ پریشان کن معاملہ ہے اگر کسی کا ایک پیر نہیں ہے لنگڑا جسے ہم مردو میں کہہ لیتے ہیں عربی میں آراج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا کیا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صبر کرے اور دیکھیں اللہ کے ان بندوں کو جن کو دونوں پیر نہیں ہیں ان سے تو بہتر بنایا اللہ تعالیٰ نے اور جن کو اللہ نے دونوں پیر دیئے ہیں ان کو یہ ہدایت ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس ایک پیر نہیں ہے کبھی بھی برے القاب سے نہ نوازو ان کو ایسا کوئی لفظ نہ کہہ دو جس سے ان کو تکلیف پہنچ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو اس کے ماں کے تعلق سے بڑا بھلا کہہ دیا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے صرف اتنا کہہ دیا تھا یبن السودا اے کالی کلونٹی عورت کے بچے یعنی ماں کے بارے میں اتنا کہہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابازر انکم رعن فیک جاہلیہ اے ابازر تم نے یہ جاہلیت کا کام کیا ہے یہ جاہلیت کی بات ہے کہ کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا جائے کسی کو اس کے قد کی وجہ سے برا بھلا کہا جائے اس کو عیب لگائے جائے کہا آپ نے اعیرتہو بے امی کیا اس کی ماں کا حوالہ دے کر کہ تم نے اس کو شرمندہ کیا ہے اس پر عیب لگایا ہے اس کی نکتہ جینی کی ہے تم نے یہ کیا کر دیا ہے یہ جاہلیت کی چیز تھی ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ مومن کا ایمان ہے کہ یہ شکل دینے والا رنگ و روب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے المصور وہ ہے رنگ و روب اس نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک چیز ہو گئی تھی وہ معاملہ یہ ہو گیا کہ امہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے تھوڑا یہ ظاہر کر دیا وہ جو چھوٹے قد والی ہیں یعنی ایسا لفظ اور ایسا اشارہ جس سے یہ سمجھا گیا کہ انہا قصیرہ کی وہ تو چھوٹے قد کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی اور کہا یعنی ایسا تم نے ایسی زہریلی بات کہہ دی ہے ایسی زہریلی بات کہہ دی ہے کہ سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا بات کیا تھی صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں اشارتاً انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ چھوٹے قد کی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ مومن کا شیوہ نہیں یہ مومن عورت کا شیوہ نہیں وہ کسی کی قد پر کسی کی شکل پر اس کے چاہے اشارے کنائے میں ہو سراحت کے ساتھ ہو کوئی ایسا لفظ کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو کیونکہ یہ شکل ہو تو اس نے خود نہیں بنائی ہے یہ شکل بنانے والا اللہ تعالی ہے المصور نام کا میرے بھائیو یہ تقاضہ ہے اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھیں اسی کے تعلق سے ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الباری یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ الباریوں میں پائدہ کرنے والے کا معنی ہے کہ پائدہ کرنے والا وجود دینے والا اس لئے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے کسی انسان کا نام بارے نہیں رکھا جا سکتا اللہ تعالی کے ساتھ یہ نام خاص ہے لیکن مصور یہ نام کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے جو تصویریں بناتے ہیں جو شکلیں بناتے ہیں جو اس طرح کے آرٹیشٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں ان کو عربی میں مصور کہا جاتا ہے اور ان کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصور کا لفظ انسانوں کے لئے استعمال کیا ہے تو تصویر بنانے والے کے لئے مصور کا لفظ کہا جا سکتا ہے لیکن دنیا کے مصورین میں اور اللہ تبارک و تعالی جو المصور ہے دونوں میں بڑا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت عالی درجے کی ہے کمال درجے کی ہے اس نے شکل دی جبکہ کوئی شکل اس سے پہلے موجود نہیں تھی اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں پیدا کی ہیں پہلے سے اس کی مثالیں موجود نہیں تھی یہ انسان جب تصویریں بناتا ہے تو جو چیز دیکھے ہوئے ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر کے بناتا رہتا ہے ان کی تصویریں بڑے ناقص درجے کی ہوتی ہیں اور اس میں کمال نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے اسی صلاحیت کو بروے کارلا کر کے وہ کوئی شکل بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کر کے بناتے ہیں لیکن پھر بھی عربی زبان میں مصور کا لفظ ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے صحیحین کی حدیث ہے کہ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُسَوِّرُونَ کی قل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو تصویریں بنانے والے ہیں تصویریں بنانے والے ایسی بھی احادیث ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تصویریں تو بنا دیں شکلیں تو بنا دیں ذرا اس میں جان بھی ڈال کر کے دکھاؤ احیو ما خلف جو تم نے بنایا ہے پیدا کیا ہے ان کو عاجز کرنے کے لئے کہا جائے گا ذرا انہیں زندہ کر کے بھی تو دکھا دو تصویر تو بنا دی وہ مارڈل تو بنا دیا وہ شکل تو دے دی لیکن ذرا اس میں روح بھی تو فونک دو ان کو عاجز کرنے کے لئے کہا جائے گا بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تصویریں بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے بچنا چاہئے کیونکہ المصور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے شکلیں دی ہیں انسان کو شکلیں بنائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو شکلیں دی ہیں الگ الگ سب کو شکل دی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ شکل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے یہ بندے بھی تصویریں بنائیں شکلیں بنائیں اور مصوری کا کام کریں اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بڑا سخت عذاب ہوگا اس لئے جہاں بہت ضروری نہ ہو وہاں تصویروں سے بہرحال بچنا چاہئے ایک مومن کی زندگی میں یہ چیز آنی چاہئے جہاں ضروری ہے وہاں مجبوری ہے لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر خامخہ تصویریں نکالنے سے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام الباری المصور کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ایمان کا جو تقاضہ ہے ان تقاضوں کو آپ پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اسی پر آج کی مجلس ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کو لے کر کے اس کی شرح کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیئے اور اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولئے بڑی اہم باتیں ہوں گی اہم معلومات ہوں گی ہماری زندگی سے اس کا گہرا ربط ہوگا اس لیے ضرور دیکھئے اگلے اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولئے اور ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ